دوستو امریکہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 80 فیصد امریکی خاندان جانور پالتے ہیں یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اتنی بڑی تعداد میں جانور کیوں پالتے ہیں اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں کچھ لوگ محس تفریقی نیت سے جانور پالتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اپنے اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے جانور پالتے ہیں ہم سب نے اکثر لوگوں کو بلی کتا وغیرہ پالتے تو دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے چند عجیب و غریب اور خطرناک جانوروں کو پال رکھا ہے لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایشین وارٹر مانیٹر کی دوستو کچھ لوگ اسے وارٹر مانیٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ نو میٹر تک لمبی اور تقریباً بیس کلو وزنی ہو سکتی ہے خطرہ محسوس ہونے پر وارٹر مانیٹر اپنے طاقتور جھبڑوں تیز دانتوں اور خطرناک پنجوں کا استعمال کرنے میں دریغ نہیں کرتی اتنی خطرناک صلاحیتوں کی وجہ سے اکثر لوگ تو اس کے پاس جانے سے بھی ڈریں گے لیکن امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں رہنے والی لین کارن رائے لین کارن رائے نامی اس خاتون نے وارٹر مانیٹر پال رکھی ہے یہ عورت اس خطرناک چھپکلی کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس عورت نے اس چھپکلی کے لیے سپیشل کپڑے بھی سلوار رکھے ہیں لیکن واقعی اس عورت نے اس بات کو غلط کر دکھایا ہے کہ عورتیں چھپکلیوں سے ڈھرتی ہیں دنیا کے خطرناک فالتو جانوروں کی لیس پر نمبر دو پر ہمارے پاس جیسیکا نامی دریائے گوڑے کا ذکر ہے دوستو دریائی گوڑے عام طور پر چڑیا گروں یا جنگلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ایک خاندان سے جس نے دریائی گوڑے کو پالتو جانور کے طور پر پال رکھا ہے ساؤتھ افریقہ میں آئے سلاب کی وجہ سے یہ دریائی گوڑا رابرٹ فیملی کے لان میں آ پہنچا رابرٹ فیملی کے مطابق تیز سلاب کی وجہ سے یہ بچہ کافی ڈرہ ہوا تھا اور اپنے لیے خوراک کی تلاش میں تھا رابرٹ اور اس کی فیملی نے اسے گوڑ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام جیسیکا رکھا گیا دوستو دریائی گوڑا پالنا بلکل بھی آسان کام نہیں ہے رابرٹ فیملی نے اس کے لیے ایک طلاب بھی بنا رکھا ہے جہاں جیسیکا اپنا دن گزارتی ہے فیملی کے مطابق جیسیکا روزانہ دس لیٹر کافی پیتی ہے اور روزانہ تقریباً تیس کلو فروٹ بھی کھا جاتی ہے دوستو گھر میں بینس پالتے تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن جس فیملی سے ہم آپ کو ملوانے جا رہی ہیں انہوں نے ساڑھے گیارہ سو کلو وزنی امریکن بیسن پال رکھی ہے ران نامی اس امریکی شخص نے اپنے گھر میں یہ خوفناک جانور پال رکھا ہے ران کے مطابق یہ بیسن چھوٹی عمر سے ہی اس فیملی کے ساتھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی کافی عادتیں انسانوں جیسی ہیں مثلاً اس جانور کو ٹی وی دیکھنا گھاڑیوں پر سفر کرنا بہت پسند ہے اس کے مالک نے اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے ایک سپیشل گھاڑی بھی ڈیزائن کروا رکھی ہے جس پر بیٹھ کر یہ بیسن کافی خوش ہوتا ہے ران کے مطابق اس کا نام پکارتے ہی یہ گھر کے اندر چلا آتا ہے یہ جانور خود کو اس فیملی کا حصہ سمجھتا ہے واقعی اس طرح کے جانور کو پالنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے نمبر فور کروکوڈائلز دوستو ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو مگرمچ پالتے نہیں دیکھا ہوں گا لیکن اس ویکی لانگ نامی خاتون نے جانوروں سے محبت کی تمام خدیں عبور کر دی ہیں ویکی اپنے گھر میں پانچ مگرمچوں کے ساتھ رہتی ہیں ویکی کے مطابق بائیس سال پہلے کوئی شخص اس مگرمچ کو ان کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا اپنے خواہد سے مشورے کے بعد انہوں نے مگرمچ کو گھر پالنے کا فیصلہ کیا اسٹریلیا کے قانون کے مطابق انہیں اس طرح کا جانور پالنے کے لیے لائسنس بھی لینا پڑتا تھا ویکی کہتی ہیں کہ یہ مگرمچ اب ان کی فیملی کا حصہ بن چکے ہیں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک مگرمچ تو رات کو ویکی کے ساتھ ان کے بیڈ پر سونا پسند کرتا ہے ویکی کے مطابق یہ جانور اب ان کی ہر بات سمجھتے ہیں انہوں نے ان کی ضروریات کے مطابق گھر میں طلاب بھی بنا رکھا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ویکی ڈیلی ان مگرمچوں کے دانتوں کو برش بھی کرتی ہیں اور آخر میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی فیملی کے ساتھ جنہوں نے گھر پر ساتھ ٹائگل پا رکھے ہیں یعنی ٹائگرز دنیا کے چند خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہیں لیکن اس برازیلین فیملی کے مطابق ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ٹائگرز اب اس فیملی کا خصہ بن چکے ہیں ٹائگرز اس فیملی کے ساتھ نہ صرف سویمنگ کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اس گھر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سات سال پہلے انہوں نے ان ٹائگرز کو سرکس سے ریسکیو کیا تھا اور بعد میں ان کو اپنے گھر لے آیا اب یہ ٹائگرز فیملی کے ساتھ نہ صرف کھانا کھاتے ہیں بلکہ اکثر اوقات گھر کے چھوٹے بچوں کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر کھیلتے بھی ہیں دوستو محبت کے ساتھ کسی خونخار جانور کا دل جیتا جا سکتا ہے یہ اس فیملی نے سچ کر دکھایا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کومنٹ بوکس میں دیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں